دوزار تئیس امران خان کے لیے مریم نواز کے لیے بلاول بھٹو کے لیے کیسا ہوگا باران جنوری سے جو پی ڈی ایم ہے وہ اب الگ الگ ہونا شروع ہو جائے گی میاں صاحب واپسی نظر آ رہی پاکستان میں ریل میں پھر امران خان کے ستارے تکڑے ہو رہے ہیں یہ نہل بھی کریں تب بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پانڈ اور میں ہوں فاروق وڑائچ میرے ساتھ معروف اور سولور جج جناب ڈاکٹر عمر فاروق صاحب موجود ہیں دوزار تئیس امران خان کے لیے مریم نواز کے لیے بلاول بھٹو کے لیے کیسا ہوگا اور امران خان اس سال میں نئے سال میں کیا ناہل ہو سکتے ہیں یہ ساری باتوں کے جو جواب ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہچے کیا کہتے ہیں ان شخصیات کے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیں کہ اس وقت تو اب سال ختم ہو رہا ہے دوزار تئیس خاص طور پر کیا دیکھتے ہیں آپ مریم نواز اور اگر بلاول بھٹو ان سے بڑی امیدیں و بست ہیں ان کے لوگوں کی تو کیا دیکھتے ہیں ان کے ذہچے کیا کہہ رہے ہیں نئے سال کے لیے دیکھیں جی ان میں سے جو بلاول بھٹو ہے ان کا تو جو ذاتی ستہ رہا ہے مریخ وہ اس وقت ہے مشکلات اشکار اور اس میں جو ہے ابھی وہ ان کی مشکلات میں فردر اضافے کی توقع ہے اور اس سال میں جو ان کی ستارہ مریخ ہے وہ جب اپنی ریورس ختم کرے گا تو مشکلات میں ان کے جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے بارہ جنوری سے آہ وقت شروع ہوتا ہے اور یہ جو وقت ہے یہ آنے والے تین چار مہینے مئی تک یہ چلے گا اور اس وقت میں بلاول بھٹو کے لیے مشکلات آئیں گی اور یہ جو وقت ہے میں نے ارش کیا کہ بارہ جنوری سے لے کے آہ مئی تک یہ مشکلات رہیں گی ٹھیک ہے اور مریم نواز صاحبہ کو کیا دیکھتا ہے مریم نواز کا جو میرا اندازہ نے ایک ذائچہ ہے کوکل کی ڈیٹ آف برٹ ٹائم آف برٹ میں پاس نہیں ہے لیکن موجودہ سیٹ اپ میں نواز شریف کے مطلب ان کا زائچہ میرے پاس ہے یہ ان کی بیٹی ہیں اس حوالے سے میں نے ایک اندازہ قائم کیا ہے ان کے ذائچے کے بارے میں اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ابھی مشکلات کیا وقت ہے یہ کو اچھا وقت ان کے لیے نہیں آ رہا تو میاں صاحب کا تو آپ نے دیکھا نا زائچہ میاں صاحب واپسی نظر آ رہی پاکستان میں اور پاکستان میں آتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی تو یہ سوچ رہی ہے کہ ان کے آنے سے ایک بڑی تبدیلی آئے گی ان کا ووٹرز دوبارہ ان کی طرف لوٹے گا کیا یہ سب کچھ ان کے ذائچے میں نظر آتا ہے میرے صاحب کا دیکھیں ان کے ذائچے میں ابھی بھی جو ان کا وقت ہے نا وہ مشکلات کا ہے ابھی بھی ان کے ذائچے کے بارویں خانے میں سٹارز کی جو پوزیشن ہے وہ نیگٹیو چل رہی ہے لہٰذا اس کے حوالے سے وہ یہاں آئیں یا یہاں نہ آئیں ان کے لیے مشکلات کا وقت ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا ابھی چلے گا چاہے وہ ادھر ہوں یا نہ ہوں چاہے وہ ادھر ہوں یا نہ ہوں عمران خان جی عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ہے صورتحال وہ انتہائی استفاہ آہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کو اگر پڑھا جائے تو ان کے ذائچے میں بارہ جنوری سے جو آنے والا وقت ہے ان کے مخالفین جو ہیں جو پی ڈی ایم ہے وہ اب الگ الگ ہونا شروع بارہ جنوری سے ٹوہزار تیس سے ٹھیک ہے اچھا اب یہ عمران خان کے ذائچے میں جو جتنا میں نے ان کے ذائچے پر کام کیا اس میں چوبیس جنوری کو پہلا جو قرآن ہے وہ ان کے ذائچے میں پاسٹیو لگنے والا ہے وہ زہرہ کا اور زہل کا قرآن ہوگا اچھا یہ جو قرآن ہے یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں ہوگا جو ان کی فردر شورت میں اضافہ کی بات کرے گا عمران خان نہ اہل ہو جائیں گے بہت سے لوگ باتیں کر رہی ہیں اس وقت کہ عمران خان نے اس نئے سال میں نہ اہل ہونے کہ ان کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں خاص طور پر وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں یہ آر ڈیوز اور ویڈیو سے ان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے دیکھیں ان کا جو ذائچہ میں نے ارس کیا نا کہ اس دفعہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں ہم نے ستاروں کو لے کے چلنا ہے بلکل حقائع کی بات یہ جو بظاہر جو نظر آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا قرآن جو ہے ذائچہ میں وہ ہے اپنا مشتری اور زہرہ کا قرآن جو مارچ میں ہوگا اور تیسی بات یہ ہے کہ اپریل میں پھر عمران خان کے ستارے تکڑے ہو رہے ہیں اپریل میں پھر اپریل میں مطلب اس دواء عمران خان صاحب کے ذائچے میں چار جنوری بہت اچھا دن ہے اس کے بعد آگے چلیں چوبیس جنوری بہت اچھا دن ہے اس کے واضح سے آگے چلتے ہیں اس کے بعد جناب ذائچہ کہتا ہے کہ جب مشتری اور زہرہ کا قرآن مارچ ہوگا یہ بہت اچھا ہوگا اس سے آگے چلتے ہیں اپریال میں پھر مشتری اور سورج کا قرآن ہوگا جو بہت اچھا چلے گا تو نحل تو یہ میری میری کیلکولیشن کیلکولیشن میں آ رہے ہیں نظر نحل نہیں جی یہ آڈیو لیگ یہ وہ چیزیں یہ تو سامنے آتی رہیں گی کیونکہ اطارت ریورس ہے اس وقت لیکن یہ ہے کہ ان کو اس کا اثر کچھ نہیں آنا کیونکہ اطارت جو ہے اتنا عمران خان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ مشتری ہے مشتری کے سامنے اطارت کی اوقات بہت چھوٹی ہوتی ہے لہٰذا ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کوئی مانا رکھے یعنی ایسا کچھ ہوگا ابھی تو ان کے لئے کوئی راستہ نگل آئے گا یہ میں آپ اس کہتا ہوں عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ان کے ستارز کی ذائچہ پدائش میں پوزیشن ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ یہ جو مرضی کلے میں اعلان اعلان یہ کہتا ہوں آپ کے اس چینل پر کہ یہ نہل بھی کریں تب بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی آئین میں تبدیلی آ جائے گی جو کچھ بھی ہوگا کوئی اپیل ہو جائے گی وہ قبول ہو جائے گی جو بھی ہوگا لیکن عمران خان صاحب کا یہ کچھ نہیں کرتا اور اس وقت دوہزار بائیس کا پاکستان میں دیکھا مشکلات آئیں حکومتیں چینج ہوئیں معاملات بدلے آرمی چیف بدلے دوہزار تئیس کا پاکستان کیسا ہو سکتا ہے دیکھیں جی تو دوہزار تئیس میں پاکستان کے لیے مشکلات کا جو دن ہے تیرہ مارچ دوہزار تئیس کو جب زہل اپنا بور چینج کرے گا تو یہ پاکستان کے ذائچہ کے بارویں خانے مارچ اور بارویں خانے میں ہمیشہ ذائچہ کمزور ہو جاتا ہے لہٰذا جو پاکستان کا یہ ہم نے ذائچہ پڑا ہے اس میں جو اب ہم کمزور ہو جائیں گے کمزوری کمار جو پہلا دن ہے وہ میں نے ارز کیا تیرہ مارچ ہے لیکن اپریل میں ہمارے حال کے خانے میں جب مشتری اور سورج کا قرآن ہوگا اور زہرہ بھی یہیں آئے گا تو صورتحال بہتری کی سمت میں چل پڑے گی مشکلات تو رہیں گی مشکلات رہیں گی لیکن اب اپریل میں جا کے پاکستان کے لیے صورتحال بہتر ہو جائے بہتر ہونا شو ہو جائے کوئی بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہے نئے سال میں جی نئے سال میں بڑی تبدیلی یہ ہے جناب کہ ہم نے جو اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ تبدیلی کا حال چلے گا بہت گیرہ چلے گا وہ ستارہ مشتری جب یہاں آیا تھا تو ہم نے اسے ریڈنگ لی دی اب ستارہ دوبارہ یہاں برش حمل میں آ گیا اور سورج کے ساتھ کران کرے گا اور اس سے آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کران کی صورتحال ہے اس میں جب آگے جائے گا تو وہ تبدیلی کا حال جو ہم نے کہا تھا بہت گیرہ چلے گا اس کا وقت آ چکے گا یعنی تبدیلی آنے والی ہے نئے سال میں نئے سال میں تبدیلی آنے والی ہیں اور عمران خان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتے گا میری کیلکولیشن میں عمران خان صاحب کا ذائچہ بڑا سٹرونگ ہے اور ان کا یہ کچھ نہیں کر سکتے